السلام علیکم آپ سب قیریت سے ہوں گے میں بھی یہاں قیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن جو بہت ہی مزید کا بنتا ہے اور اس کو ہم اپنے گھر کے سامان کے ساتھ بنائیں گے یہ 800 گرام کا چکن لیا ہے ہم نے اور اس کو بہت ہی اچھے سے دھوکے اس کو ہم نے ایک گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا اس کا پانی سارا کشک ہو گیا ہے یہ دیکھئے بلکل صاف ہے تو اس کے اندر ہم کٹ لگائیں گے اس پر ہم کٹ لگائیں گے اور ہم نے یہ چھوڑی لی ہے اس میں دھار تیز ہے آپ بھی تیز دھار کی چھوڑی لیں تو ہم نے اس میں تین کٹ لگائیں گے گہرے گہرے تاکہ اس کے اندر جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے بیٹھ جائے ہم نے ایک سائٹ میں تین کٹ لگائے ہیں اور اب ہم دوسری سائٹ لیں گے اس کی تو وہاں بھی ہم اسی طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے یہ بھی ایک کٹ لگایا یہ دوسرا کٹ ہم نے اس میں پھر لگا دیا اور یہ ایک اور ہم نے تیسرا کٹ لگا دیا تاکہ یہ مسالہ جو ہم اس میں لگائیں گے وہ اچھے سے سائٹ ہو جائے یہ دیکھئے اس میں کتنے گہرے گہرے کٹ لگائے ہیں اس میں مسالہ بہت ہی اچھے سے سائٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم پلٹتے ہوئے دوسری طرف بھی اس کے یہ کٹ لگائیں گے یہ ہم نے اس کا جوڑ پہ کٹ لگایا ہے اور ایسے ہی لگاتے ہوئے ہم اس کی لیک پہ تین کٹ لگائیں گے تاکہ اس کے اندر اس کا گوشت ہوتا ہے اس کے لیک پہ جادے تو اس میں اچھے سے مسالہ بیٹھ جائے کٹ ہم اسی طریقے سے لگائیں گے یہ ہم نے لگا دیا یہ بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی گھر میں آسان چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو گھر میں ہی اور گھر کی چیزوں سے جو ہمارے کچن میں سامان ہوتا ہے اسی چیزوں سے ہم اس کو تیار کریں گے اور اس کا ٹیج جو ہے وہ بالکل مارکیٹ والا ہوگا آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ہم نے یہ اپنے ہی طریقے سے بنایا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارا جو ہمارے پاس یہ چکن ہے پورا ہم اس میں کٹ لگاتے ہوئے اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو بالکل مکمل طریقے سے تیار کر لیا ہے تو یہ اچھے سے ہم نے اس میں کٹ لگا دیا ہے اور اس کے اندر ہم مسالہ ڈالیں گے جو ہم اس کو مسالہ ڈال کے لگا کے اس کو اس کا بہت ہی اچھے سے ٹیشٹ آئے گا نمک مرچ بیٹھے گا یہ ہم نے لسن لیا ہے ایک چمچ اور آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے کشمیری لال مرچ لیا ہے کلر کے لیے آدھا ہم نے نیبو لیا ہے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے اور اس میں لگائیں گے چلیے آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا یہ چکن ہے بہت تھک گیا ہے اب اس کی مساج کرتے ہیں بہت ہی نرم ہاتھوں سے اور اس کے اندر جو سارا مسالہ ہے بٹھا دیں گے اچھے سے لگاتے ہوئے چاروں طرف اس میں اچھے سے اس کی مساج کریں گے تاکہ اس میں کھٹاس اور اس میں مرچ اور نمک اور لسن ان تینوں چیزوں کا فلیور اچھے سے آ جائے اسی طریقے سے ہم مساج کرتے ہوئے ہر کٹ میں اس کا مسالہ اچھے سے بھرتے ہوئے یہ دیکھئے آپ بھی اپنے گھر میں بنایئے کیونکہ آج کل کیا ہے کہ ہر چیز بزاروں میں ملتی ہے مارکیٹ میں ملتی ہے جو اپنے گھر کی بات ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے اپنے گھر کے مسالوں کی چیزوں کی بات ہوتی ہے اس کا مزہ کہیں نہیں ملتا مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ خوشبویں ملتی ہیں زیادہ تر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے مگر ایسی بات نہیں ہے جو اپنے گھر میں بنا کے کھاتے ہیں اس کی خوشی الگ ہوتی ہے تو یہ ہم نے سیٹ کر دیا اب اس کے اوپر ہم ایک پنی چڑھائیں گے اور اچھے سے اس کو سیٹ کر کے سیل پیک کر کے ایک گھنٹے کے لیے اسے ہم ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے یہ پوری پیک کر دیا ہے اس کو اچھے سے اس میں کہیں سے بھی ہوا نہیں جائے گی تو ہم نے یہ ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہ کھول کے دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو ہم نے مسالہ لگایا چکن پر یہ کتنا سیٹ ہوا ہے دیکھئے ماشاءاللہ یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں مسالہ بھی بیٹھ گیا ہے اس میں کسی کلر کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف اسے مرچوں اور گھر کے مسالوں سے ہی تیار کریں گے تو یہ ہم نے برطن لیا ایک چمچ ہم نے لال کشمیری مرچ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے زیرہ پوڑر لیا ہے بھنا آدھا چمچ ہم نے چانٹ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے سواد کے انوصال لیں آدھا چمچ میں نے ادھرک کا پیشٹ لیا ہے آدھا چمچ لسن کا پیشٹ جائے گا اور دو چمچ اس میں دائی جائے گا دائی کو ہم نے چھنے میں رکھ دیا تھا اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ ہم نے مکھن لیا ہے اور آدھا نیبو ہم اس میں نچوڑ دیں گے تو ہم نے آدھا نیبو اس میں اچھے سے نچوڑ دیا ہے اور اس کا ہم بہت ہی اچھے سے پیشٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے ہمارے سارے مسالے گھر کے ہی ہیں کوئی مسالہ ہمارا باہر کا نہیں ہے اور یہ اس کو اچھے سے پھیڑتے ہوئے ہم نے کوئی بھی کلر نہیں ڈالا ہے ہم اس کا پیشٹ بنا لنگے کوئی بھی دائی کی گھٹلیاں اس کے اندر نہ رہیں دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے چلائیں گے یہ دیکھئے بلکل چکنا ہو چکا ہے یہ ایک جو ہم نے مرگر لیا ہے اس کے لئے یہ کافی ہے اتنا مسالہ ہم نے یہ چکن لیا ہے اس کے اندر ہم بہت اچھے طریقے سے یہ مسالہ سیٹ کر دیں گے اچھے سے مسالہ لگاتے ہوئے اس کے اندر چاروں طرف ہم اس کے اندر خوب اچھے سے مسالہ لگا دیں گے تاکہ یہ ہمارا جو مسالہ ہے اچھے سے اس کے اندر سیٹ ہو جائے اور جو ہم نے کٹ لگائے ہیں اس کے اندر بھی بہت اچھے سے مسالہ بیٹ جائے تاکہ اس میں نمک اور مرچ کا اور جو ہم نے مسالہ شامل کیا ہے اس میں اس سب چیزوں کا ذائقہ اور اس میں ٹیسٹ پہنچ جائیں یہ دیکھئے ہم اس طریقے سے اس کو اچھے سے لگاتے ہوئے اور آپ اپنے گھر میں بھی بنایا کریں اچھا لگتا ہے جب گھر میں بناتے ہیں اور گھر کے جب چھوٹے بڑے لوگ چیز کھاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ اچھے سے سارا مسالہ اس طریقے سے بٹھائیں اس میں اندر بھی باہر بھی تاکہ یہ اچھے سے اس میں لگ جائے اور نمک مش پہنچ جائے تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائک کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے تو ہم نے یہ اچھے سے اس میں لگا دیا ہے اور ایک دھاگے کی مدد سے ہم اس کے جو دونوں پیر ہیں ان کو اچھے سے بان دیں گے یہ ہم نے بان دیا ہے اب اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے ہم نے ڈھکے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے بعد یہ ہمارا چکن دیکھئے بہت اچھے سے اس کے اندر مسالہ سیٹ ہو چکا ہے تو ہم نہ تو اس کے لیے کوئی آون استعمال کریں گے اور نہ ہم اس کے لیے کوئی تندور استعمال کریں گے یہ ہم صرف اپنے گھر میں اور اپنے گیس پہ ہی تیار کریں گے یہ اس کے اندر رکھ کے اچھے سے یہ دیکھئے ہم نے چار طرف سے پیک کر دیں گے اندر بلکل سیٹ کر دیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد میں ہم نے یہ دیکھئے بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے ہم دوسرا سٹیپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے بلکل مکمل طریقے سے اچھے سے ہو گیا یہ ہم نے پانی لیا ہے دو گلاس اس کے اندر ہم نے ایک جار رکھا ہے دو دالچینی کے ٹکڑے ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑی الائچی اور تین چھوٹی الائچی اور چار لونگیں اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ خوشبو کے لیے ہیں اس میں جو پانی پکے گا اور خوشبو اس کی جو آئے گی ہم اس کے اندر یہ جو چکن رکھیں گے تو اس کے اندر بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی یہ ہم نے اسے چکن رکھ دیا ہے اس کے اندر اور دیکھنا اس کو ہم اچھے سے رکھتے ہوئے اچھا میں نے اس کے نیچے دو کٹ لگائے تھے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نیچے نکل جائے یہ ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور ڈھکنے کے بعد ہم بیس منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے یہ بیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے اور ہمارا یہ جو چکن ہے یہ ہمارا ہاف سے زیادہ ہو چکا ہے دیکھئے مسالہ بھی اس میں بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے یہ گل چکا ہے اندر تر بس ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا اب اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ہم نے جالی رکھی ہے اور نیچے ہم نے گیس جلایا اب ہم اس کی گیس کی مدد سے اس کو اچھے سے چاروں طرف سے سیکھتے ہوئے یہ ہم سیکھیں گے اس کو اور اس کے اوپر ہم چاروں طرف گھومائیں گے کیونکہ تیز ہم نے گیس نہیں کر رکھی سلو کر رکھی ہے اگر ہم تیز کریں گے تو یہ جل جائے گا تو اس لئے ہم الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھوماتے ہوئے اسی طریقے سے سیکھتے رہیں گے اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیقہ بنتا ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے اور سب کو کھلائیے ماشاء اللہ سب خوش ہو جائیں گے کیونکہ جب باہر سے مارکیٹ سے چیزیں آتی ہیں اور کھاتے ہیں تو سب ہی خوش ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ خوش ہی جب ہوتی ہے جب وہ گھر میں بنائی جاتی ہے اور گھر میں بنا کے گھر کی چیزوں سے بچییں جب بناتی ہیں اور گھر میں جب کھاتے ہیں تو اور زیادہ خوش ہی ہوتی ہے یہ ہم دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے اس کو پلٹتے ہوئے اگر آپ کے پاس سیکھ ہو تو آپ سیکھ اس میں ڈالیے موٹی سیکھ کو تو اس میں ڈالیے اور آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں میرے پاس سیکھ نہیں تھی تو میرے پاس یہ جالی تھی تو بیچ بیچ میں آپ اس پر مکھن لگاتے رہیں تاکہ اس کی مکھن اس کے اندر بیٹھ جا ہے اور یہ ہمارا جو چکن ہے ایک دم جوسی بنے اور اس میں جو فلیور آتا ہے جو گیس کے اوپر اڑتا ہے تو اس سے اور ہی اچھا اس کی دھویں سے فلیور آتا ہے جو تندور میں ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو سیکھا ہے اور چاروں طرف سے اس کو بہت ہی اچھے سے سیکھتے ہوئے ایک دم اس کو جوسی ہم بنائیں گے تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں بنایا کریں اسے بہت ہی مدی آنچ پر سیکھتے ہوئے اچھے سے چاروں طرف سے پک جائے یہ دیکھئے الٹ پلٹ کرتے رہیں گے اس کا یہ گھوماتے ہوئے اس کو چاروں طرف سے اچھے سے اور یہ جلنا نہیں چاہیے بہت ہی آسانی سے پک جاتا ہے یہ تھوڑا پریشانی ہوتی ہے الٹ پلٹ کرنے میں تو اسی طریقے سے ہم نے اس پہ مکھن لگاتے ہوئے یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے جو مارکیٹ والے میں آتی ہے وہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی چیزوں میں آ رہی ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے نہ مائکرو استعمال کرا نہ آون استعمال کرا نہ ہمارے پاس کوئی تندور ہے تو ہم نے اسی طریقے سے بنایا آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں دیکھیں یہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور ہم اسے بہت ہی مدی آنچ پہ اچھے سے سیک رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو چکا ہے ہمیں اسی اس پہ چاہیے تھا تو اب اس کے ڈیکرویٹ کرتے ہیں ہم نے ایک توا رکھا اس پہ ہم نے سجانے کیلئے ماشاءاللہ یہ چکن جو ہم نے تندوری بنایا ہے اس کا دھوما جو اس کے اندر بسے گا تو اس میں سے تو بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اور آبی رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو تو یہ ہمارا چکن تیار ہے اس کے اوپر مکھن ڈالیں آپ اور اچھے سے اس کو کھانے کی نئے تیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے تب تک کیا نئے اللہ حافظ شبہ قیر دعاوں میں یاد رکھنا